پروردگار عالم نے جب یہ ساری چیزوں کا تذکرہ کیا اب جو میں جملہ کی خدمت میں ارز کرنے والا ہوں انسان کی چند صفات اپنے اندر اپنا رہا ہوتا ہے ان تند چند چیزوں کا ظاہر اس کی بھی فہرس لمبی ہے میں دو یا تین چیز آپ کے سامنے پیش کروں سلوات پڑی محمد والی محمد پروردگار انسان کے بارے میں چند صفات جو ذکر کی گئی کہ یہ انسان کیسا ہے اس سے متعلق ایک مقام پر پروردگار کہتا ہے سورہ ابراہیم کے اندر پروردگار عالم نے اس چیز کا تذکرہ کیا اگر تم خدا کی نعمت شمار بھی کرنا چاہو نہیں کر سکتے کیا تمہاری عوقات اور کیا تمہارا دماغ اور کیا سب کچھ نہیں کر سکتے لیکن انسان کیسا ہے میں نے کہا تھا الانسان چھپن مقامات پر ذکر ہوا ایک جملہ ذکر کر رہا ہوں پروردگار کہتا ہے یہ بڑا ظالم ہے انسان یہ بڑا جھٹلانے والا ہے کفر کرنے والا ہے اسی طریقے سے وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا سورہ اسرہ کے اندر سورہ بنی اسرائیل پروردگار کہتا ہے انسان بڑا جلدباز ہے بہت جلدی کرتا ہے چیزوں کو بہت جلدی سے نتیجہ لینے کوشش کرتا ہے بس مجھے مل جائے یہ ہو جائے وہ ہو جائے جلدبازی کرتا ہے انسان وَكَانَ الْإِنسَانُ قَفُورًا سورہ اسرہ کے اندر ہی ایک اور مقام پروردگار کہتا ہے انسان بڑا کفر کرنے والا چھپلانے والا یہ انسان کے صفات یعنی انسان کے اندر پروردگار علم نے جہاں پر شرافت اور تقویٰ کی صلاحیت رکھی ہے کہ انسان اگر واقعا شکرگزار بننا چاہے اِمَّا شَاکِرًا وَإِمَّا قَفُورًا خدا وَنِ مُطَال کہتا ہے ہم نے تمہیں ہدایتی ہے ہم نے تمہیں راستہ بتا دیا اِمَّا شَاکِرًا وَإِمَّا قَفُورًا تمہارے پاس اختیار ہے اب چاہے شکرگزار بنو اس رحمان کی عبادت اور اطاعت میں آ جاؤ اور اپنی اوقات پہچان لو کہ جب وہ مسلسل دیتا چلا آ رہا ہے تو میں اس کی مخالفت تم سے کم نہ کروں تو شکرگزار بن جاؤ ورنہ یہی انسان ہے جو کفر کر رہا ایک مخاب پر پروردگار علم کہتا ہے عجیب جملہ ہے سورہ کحف چونویں آئے پروردگار کہتا ہے وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلَ کہ انسان جو ہے نا بہت ساری چیزوں میں بڑا جھگرہ دو بڑا جھگرہ دو انسان بہت جھگرے کرتا انسان کی صفت ہے یہ صفات انسان کے اندر ہیں ضرور لیکن ان تمام صفات کے مقابل پر پروردگار علم نے جس چیز کو انسان کے لیے جن بہترین افراد کو نمونہ عمل بنا کر بھیجا تھا وہ جو انبیاء کران کی زندگیاں میں نظر آتی ہیں کہ مسلسل قربانی دیتے چلے گئے مسلسل رسول اور اہل بیت کی زندگیوں میں نظر آتا ہے کہ مسلسل قربانی دے کر یہ سکھایا کہ تم بٹورنے کے لیے نہیں بنے بانٹنے کے لیے بنے ہو تم جب بانٹنا شروع کرو گے تو تمہاری زندگی بھی برکت والی ہو جائے گی تمہاری آخرن بھی برکت والی ہو جائے گی پس یہ انسان کی جلد بازی ہے جہاں انسان ہر چیز کو اپنے لیے بٹورنا چاہتا اپنے لیے حاصل کرنا چاہتا جملہ ہے اور اسی جملے سے میں مولا کائنات کے کلام کی طرف جاؤں لیکن اس سے پہلے جملہ کے خدمت میں پیش کروں پہلے شروع میں ایک سوال رکھا تھا کہ جو انسان کہتا ہے نا یہ تو میری لیے ذمہ داری نہیں یہ تو میری لیے واجب نہیں یہ تو میری ذمہ داری نہیں ہے میں کیوں کروں گے کہا رسول اہل ویت کے دین میں یہ نہیں تھا جہاں انسان نے اس چیز کو اور بعض اوقات دیندار طبقہ حیرت ہوتی ہے واقعہ کہ جہاں دیندار طبقہ یہ کہتا ہو نظر آتا ہے کہ یہ تو میری لیے واجب نہیں ہے میں کیوں کروں گے کہا میری لیے واجب نہیں ہے یہ جو واجبات ہیں یہ وہ باؤنڈریز ہیں جن کو حلال و حرام کی صورت پر پروردگار بیان کرتا ہے کہ ان سے باہر مت جانا لیکن میں چند مثالیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور وہ مثالیں شریعت سے ہٹ کر اگر عام لائیز اگزامپور ساتھ کے سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آسکے انسان کھانا کھاتا ہے گوشت کھاتا ہے انسان اگر آپ کسی جگہ دعوت میں جائیں آپ کو کسی نے بلایا بہترین بکرے کا آپ کے لئے انتظام کیا گیا بکرہ لاکہ آپ کے سامنے کھڑا کر دیا کھا کر لو میں نے تو تمہارے لیتنا مہنگا 10,000 کا بکرہ خریدہ 15,000 کا بکرہ خریدہ 20,000 کا بکرہ خریدہ دعوت میں رکھا کھا لو خود ہی کاتو پکاؤ مہمان کے ساتھ یہ طریقہ ہے اب آپ سوال کریں گے مجھ پہ واجب تو نہیں ہے میں نے تو بکرے کا انزام کرنا تھا کر لیا کر لو اس پہ تو واجب نہیں ہے آپ کچھا گوشت رکھیں گے کسی مہمان کے سامنے خود پکا لو گوشتوں نکال کر رکھتی ہے نا بہترین پہ واجب پھوڑی ہے کرو خوڑی کہ 20 سبزی انسان رکھیں گے مہمان کے سامنے خود ہی کٹ لو یہ آلو پیاز سب رکھا وا ہاں نے کہا ہے نا سلاد اسی چیز کا نام ہے نا یہ کچھا پڑا ہے چھوڑی بھی پڑی گئے کٹو کھاؤ کیا یہ تہزیب ہے کیا یہ انسانیت ہے کیا دین اس چیز کا نام تھا جو آج دنیا میں نعرہ لگایا جاتا ہے ان لوگوں کی جانب سے جو دین کا نام لے کر دین کو بدنام کرتے ہیں یہ تو مجھ پہ واجب نہیں آج دین کو یوں کی بدنام کیا جا رہا ہے کیا دین نے اس چیز کا حکم دین کہہ رہا ہے اخلاق اپنا ہو تمیز اپنا ہو تہزیب اپنا ہو اپنا کھانا بھی کم کر کے اپنی قربانی دینا پڑے تو رسول اہلی بیت کے گھرانے سے کھایا کہ اذا خود بھوکا رہنا پڑے تو یتیم مسکین و حسیر کو کھانا کھلا کر یہ ثبوت دیا کہ دیکھو دین اس چیز کا نام ہے دین اس کو کہتے ہیں قربانی اس چیز کا نام ہے مسلمان اس کو مولتے ہیں اللہ پر یقین اور ایمان رکھنے والا توقع کرنے والا مروسہ کرنے والا اس کو مولتے ہیں کیا وہ ہے جو یہ حرکتے کرے گا کیا اس کے علاوہ دھیروں مثالیں ہو سکتی ہیں دھیروں باتیں ہو سکتی ہیں کہ جہاں انسان دوسرے کے سامنے کبھی یہ کام نہیں کرتا اس نے کیا اپنی عزت جارہی ہوتی ہے جہاں اپنی عزت کا خیال آتا ہے واہ انسان بس ان چیزوں کو ریکور کرنے کی کوشش کرتا دے دے کسی کو کبھی کسی نے اپنی بیٹی کو فرنیچر کی جگہ پر درخت کے لکڑے پاس کی ہیں بھئی میری بیٹی کا جہاز لکڑی سے ہی بننا گا نا بڑے بڑے تین درخت جنگل سے بنگوائیں ٹرک میں لاتھ کے بھیج دیئے بنا لو فرنیچر اتنی لکڑی بھیج دیئے یہ تمیز ہے انسان ایسے زندگی گزارتا ہے تحزید اسیس کا نام ہے طریقہ یہ ہوتا ہے مجھ پہ واجب تو نہیں تو واجب تو کچھ اور بھی نہیں تھا یہ جو انسان نے لیم ایکسکیوز بنایا اور ایسی ہزاروں مثالیں کہ جہاں انسان اپنے آپ کو ان چیزوں کو اور جب یہ جملہ استعمال کرتا تو دوسرا بندہ کیا سوچے گا یعنی اگر مثال کے طور پر میں نے خدا نہ کرے یہ جملہ کہا دوسرا کیا سوچے گا دین اسیس کا نام ہے آپ کا چھوٹا بچہ آپ سے یہ سیکھے تو آپ یہ سکھا رہے ہیں بچے کو دین اسیس کا نام ہے ایسا سکھا دین کہ جس کے اندر تمیز تحزیب اور ان تمام چیزوں کی کوئی کہ یہ مجھ پہ واجب تو نہیں ہے آج عورت کام کرنا مجھ پہ واجب تو نہیں میں اپنے سو سر کی بات کیوں مانوں مجھ پہ واجب تو نہیں میں اپنے شوہر کی اطاعت کیوں کروں مجھ پہ واجب تو نہیں ہے میں فلاں کام کیوں کروں مجھ پہ واجب تو نہیں ہے بیٹا کہ میں اپنے بات کی ہر بات کیوں مان مجھ کو واجب نہیں ہے جتنی واجب نہیں کہ یہ تہذیب ہے دین واقعاً یہ چیز کا نام تھا کہ دین واقعاً ان چیزوں کا ہم نے دین کو نہ فقط اپنی لئے مزاق بنایا بلکہ اپنے آپ کو بھی دھوکہ دیا دین کو بھی نقصان پہنچائے میں نے یہ لفظ یہ جو موضوع آپ کے سامنے پڑھا یہ جو احترام انسانیت کا موضوع اختیار کیس کی وجہ یہ کہ آپ دین کے نام پر دین بدنام کیا جا رہا ہے کس کی جانب سے غیر غیر نہیں کر رہا مسلمان کر رہا فرقہ یہ بات نہیں کر رہا مسلمان کر رہا دین کے نام پر اب چاہے کسی فرقہ کھو فلا اسلام فلا مذہب مذہب کے نام پر کتنی چیزوں کو ایسے پروموٹ کیا جا رہا جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن دین کے نام پر ایسے سلوگنز بنائے جا رہے ہیں دین واقعی اسیس کا نام تھا قیامت میں تو پروردگار قبر میں جا کر ہم سے سوال کرنے والا تم نے میرے دین کو نہ فقط سمجھا نہیں بلکہ اس دین کو برباد کرنے کے لئے ساری زندگی ہو جاری اور نام یہ لے رہا ہو کہ تم دین کے وفادار ہو تم دیندار اپنے آپ کو کہتے تھے تم اپنے آپ کو فطل اور مسائل پر عمل کرنے والا کہتے تھے یہ کون سا دین تھا